ہوشیار ہوں اور ایتیاد کریں اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تفسرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے میں پانچ سو ختل کر سکتا تھا کوئی مشکل نہیں تھی پیسے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر میں نے اہد کیا تھا کہ میں سو ہی ماروں گا اور وعدہ خلافی تو میں اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا یہ تھے اس مرد کے الفاظ جس نے غلط وجوہات کی وجہ سے دنیا میں شہرت حاصل کی اور آج اسے پاکستان کا سب سے خطرناک اور بڑا سیریل کھلر کہلایا جاتا ہے یہ ہے جاوید اقبال کی کہانی جاوید اقبال کی پیدائش انیس سو چھپن کی تھی اور وہ اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا ان کا چوتا بیٹا اس کا باپ محمد علی مغل ایک مالدار کاروباری آدمی تھا اور ان سب کی ایک عیش اور آرام والی زندگی تھی جاوید نے میٹرک کی تعلیم اسلامی ہائی سکول سے کمپلیٹ کی انیس سو اٹھتر میں پڑھائی جاری رکھتے ہوئے جاوید نے اپنا سٹیل ریکاسٹنگ کا کاروبار شادباغ نامی شہر میں شروع کیا باپ کی دو حویلیاں تھیں تو وہ ایک حویلی میں اپنا بزنس سیٹ کرتا ہے لڑکپن سے ہی اسے گاڑیوں اور بائٹس کا شوق تھا اور ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ لڑکوں کو لالچ دے کر ان کے قریب ہونے لگا اس زمانے میں پین فرینڈشپس کا لوگوں کو بہت شوق تھا اور جاوید بھی خطوط لکھنے لگا اوہ یس ہمیں بھی سکول میں پین پیلز کو خط لکھنا تھا میری پین پیل جپان میں رہتی تھی ہاں تو جاوید میکزینز اغبارات اور رسالوں سے پین فرینڈشپس شروع کرتا ہے نو عمر لڑکوں کو خط لکھ کر ان سے ان کی تصویر مانگتا ہے جو لڑکے اسے پیارے لگتے ہیں وہ ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے ان کو چاکلٹس پرفیومز بھیجتا ہے جب دوستی بڑھ جاتی ہے تو جاوید ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے ہر وقت اس کے ارد گرد لڑکوں کا گروپ رہتا تھا اور جلد محلے والوں اور دور کے رشتداروں میں اس کے برے کرتوت مشہور ہو گئے مگر امیر باپ کا سہارہ تھا اور اسے لگتا تھا کہ اسے سب کچھ جائز ہے سالوں تک جاوید کے والدین اس کی شادی کرانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ سختی سے ہر رشتہ ترق کر دیتا ہے انیس سو تراسی میں جاوید اپنے کوئی نو عمر دوست کی بڑی باجی سے شادی کر لیتا ہے مگر ان کا رشتہ صرف دو تین مہینے تک قائم رہتا ہے انیس سو نوے ایک آدمی جاوید اقبال کے خلاف ایف آئی آر کٹاتا ہے وہ پولیس سے شکایت کرتا ہے کہ جاوید نے اس کے بیٹے کو ریپ کیا ہے پولیس جاوید کے گھر چھاپا مارتی ہے مگر وہ اس جگہ سے بھاگ چکا تھا پولیس افسران جاوید کے باپ اور دو بھائیوں کو گرفتار کرتے ہیں اس سوچ میں کہ شاید ان کی زمانت کرنے جاوید آ جائے گا سات دن تک باپ اور بھائی پولیس کی کسٹڈی میں سڑتے ہیں اور جاوید کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا آٹویں دن پولیس جاوید کے ایک لونڈے کو پکڑ لاتے ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں جاوید اقبال تھانے پہنچ جاتا ہے چھے مہینے کی سزا کٹ کر اس کی زمانت ہو جاتی ہے مگر وہ پھر بھی اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آتا کچھ ہی ہفتوں بعد جاوید کو شہر کے ایک مالدار گھرانے کے بیٹے پر جنسی تشدد کے الزام میں پکڑا جاتا ہے بات شادباخ کی پنچائت کے سامنے لائی جاتی ہے اور اسے سیکڑوں شہریوں سے معافی مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے جاوید اقبال نئے تریخی سوچتا ہے تاکہ نو عمر لڑکوں کو مائل کر سکے وہ ایک ویڈیو گیمز کی دکان خریدتا ہے جو بچے اسے پسند آتے ہیں ان کو کم دام پر یا مفت میں ویڈیو گیمز کے ٹوکنز دیتا ہے بعض اوقات جاوید فرش پر سو روپے کی نوٹ پھیک دیتا اور دیکھتا کہ کون اٹھاتا ہے جیسے ہی کوئی بچہ پیسے اٹھا کر رکھ لیتا چاوید دھنڈوڑا پیتا کہ اس کے پیسے چوری ہو گئے ہیں اور وہ سب کی تلاشی لیتا جب اس بیچارے بچے کی باری آتی اس کے پاس سے سو روپے ملتے چاوید اسے سٹور روم لے جاتا ناٹنے کے بہانے اور وہاں بچے کو ریپ کرتا سب کچھ کر کر آکے وہ سو روپے کی نوٹ اس بچے کو توفے میں دے دیتا توبہ ہے شدید نفرت ہو رہی ہے اس آدمی سے کسی نے اس کی خلاف کوئی خانونی کروائے کیوں نہیں کی یہ شخص جان بوجھ کر غریب لاوارز بچوں کو اپنا شکار بناتا تھا تاکہ کوئی بھی شکایت کرنے کی جررت نہ کرے جب لوگ اپنے بچوں کو اس کی دکان جانے سے منع کرنے لگے جاوید اقبال ایک فش اکوریوم خرید لیتا ہے جب یہ بھی صحیح نہیں چلتا وہ لڑکوں کے لیے ایک جم کھول کر بیٹھ جاتا ہے 1993 جاوید کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے جاوید کو جائدات کے حصے میں 35 لاکھ روپے ملتے ہیں دیر سال بعد جاوید اقبال ایک محل جیسا گھر رانہ ٹاؤن شہدارہ میں بنواتا ہے جس میں کئی فوارے اور ایک بڑا سا سویمنگ پھول تھا اس زمانے میں اس کے پاس چار گاڑیاں بھی تھی ایک پجیرو، ایک میٹسو بیشی لانسر، ایک ٹھویورا اور ایک سوزوکی ایف ایکس گاڑیوں میں لڑکوں کو بٹھا کر جاوید اقبال ان کو سیر کرواتا کچھ سال بعد جاوید اپنے رانہ ٹاؤن کے گھر کو بیچ کر فتہ گرد غازی آباد منتقل ہو جاتا ہے سپٹمبر انیس سو اٹھانوے جاوید اقبال اور اس کا ارباب نامی دوست کسی مالش کرنے والے سے جھگڑتے ہیں پولیس بلائی جاتی ہے اور مار پیٹ کے بعد جاوید کو ہسپتال میں ایڈبٹ کیا جاتا ہے اس کو سر پر بہت گہرا زخم آیا تھا کچھ ہڈیاں بھی ٹوٹی تھی بائیس دن کے بعد اسے جیسے ہی ہسپتال سے چھٹی ملتی ہے پولیس افسران اسے ریپ کے کیس میں گرفتار کرتے ہیں جب جاوید زمانت پر رہا ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا غازی آباد کا گھر اس کی گاڑیاں اور دکان سب بیج دی گئی تھی کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اس کے علاج اور زمانت کے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا یہ بات جاوید اقبال کو کھا جاتی ہے اس کے اندر ایک نفرت کی آگ بھڑک جاتی ہے سب کچھ لٹ جانا خاندان والوں کی گڑوی باتیں اور خصوصا اس کی ماں کی رسوائی والی موت اس سب کا مجرم وہ پولیس افسران کو ٹھہراتا ہے گیارہ ڈسمبر انیس سو ننانوے ڈاکیا ایک خط لاہور کے پولیس ٹیشن اور ایک خط اخبار کے چیف نیوز ایڈیٹر خاور نعیم حاشمی کو دیتا ہے خط لکھنے والا سو بچوں کے قتل کا اعتراف کرتا ہے وہ لکھتا ہے کہ اس نے یتیم یا بیکاری بچوں کا گلہ گھٹا ان کے ٹکڑے کر دیے اور ہائیڈرو کلورک آسیڈ نامی تیزاب کے ڈرمز میں ان کی لاشوں کو گلایا پھر گندہ پانی گلی کی گٹر میں ڈال دیا اس خط پر جاوید اقبال کی دستقت تھی اوف یہ جانور تو بلکل مووی والے سیریل کلرز کی حرکتیں کر رہا ہے پولیس جاوید کے گھر پر چھاپا مارتے ہیں اس کے گھر کے اندر پولیس اور صحافیوں کو دیواروں اور فرش پر خون کے دھبے ملتے ہیں ایک موٹی زنجیر بھی ملی جس کی مدد سے جاوید نے بچوں کے گلے گھوٹے تھے پلاسٹے کی تھیلیوں میں وہ متاثرین بچوں کی تصویریں ملی کمروں میں بچوں کے جوتے اور کپڑوں کے دھیر ملے دو تیزاب کے بڑے کنٹینرز ملے جن میں لاشیں گل رہی تھیں اور اس کے قریب جاوید اقبال نے ایک نوٹ چھوڑی تھی میں نے یہ لاشیں جان بوجھ کر ٹھکانے نہیں لگائیں مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے نہ تو کوئی افسوس مگر میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں میں نے دریائے راوی میں ڈوب کر مننے کا ارادہ کر لیا ہے بہت بڑی سرچ پارٹی دریائے راوی پر بھیجی جاتی ہے جال پانی میں ڈال کر کھیچے جاتے ہیں مگر وہاں سے کوئی لاش نہیں ملتی پاکستانی پولیس کی تاریخ کی سب سے بڑی سرچ آپریشن شروع ہو جاتی ہے جاوید اقبال کے گھر سے اس کے چار نو عمر ساتھی گرفتار کی جاتے ہیں ایک لڑکا پولیس کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوتا ہے پولیس والے کہتے ہیں کہ وہ کھڑکی سے کود کر مر گیا جیسے ہی جاوید کی جرائم کی خبر عام ہوئی لاپتہ بچوں کے والدین ہزاروں کی قطار میں گھڑے ہو کر کپڑوں اور پرانے جوتوں کے دھیروں سے اپنے بیٹوں کی چیزوں کو ڈھون نکالتے ہیں کچھ لوگوں کو اپنے بچوں کی تصاویر ملتی ہیں آئے دن جاوید اقبال کے گھر کے سامنے بچوں کے والدین کا ماتم لگتا ہے رونا پیٹنا رنج کا سما تھا لاہور کی عوام پولیس سے ناکوش ہو کر خوب ہنگامیں اور پھتراؤ کرنے لگتی ہے تیس ڈیسمبر انیس سو نینانوے ایک آدمی ڈیلی جنگ اخبار کے دفتر میں داخل ہوتا ہے سیکرٹری اس کا حلیہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے بکھرے بال والا کپڑے گندے اور گیلے ہاتھ میں دو تھیلے پکڑا ہوا تھا ایک انڈوں سے بھرا دوسرا سیب سے وہ اپنا تعریف کرواتا ہے میں جاوید اقبال ہوں جو سو لڑکوں کا خاتل ہے بڑاہ کرم کسی صحافی سے میری بات کرائیں میں اپنے آپ کو خانون کے حوالے کرنا چاہتا ہوں صحافی جاوید اقبال کو اپنے آفس میں بٹھا کر آڈیو کیسٹ ریکورڈر چلاتا ہے اور جاوید اقبال کا بیان نوٹ کرتا ہے میں پانچ سو ختل کر سکتا تھا کوئی مشکل نہیں تھی پیسے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر میں نے اہد کیا تھا کہ میں سو ہی ماروں گا اور وعدہ خلافی تو میں اپنے آپ سے بھی نہیں کرتا میں نے پولیس سے انتخام لینے کے لیے یہ سب کیا ہے دوران تفشیش مجھ پر پولیس نے شدید تشدد کیا تھا میرا سر پھار دیا تھا میری ریر کی ہڈی توڑ دی تھی مجھے معذور کر دیا تھا میری ماں میرے لیے روتی تھی میں چاہتا ہوں کہ سو مائیں اپنے بچوں کو روئیں میں بکاری بچے یا گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کو اپنے گھر لے کر جاتا ان کو کھانے پینے کو دیتا ان سے ان کی زندگی کی داستان سنتا ان کی تصویر کھینچتا کچھ دیر بعد میں ان کا گلا گھونٹ دیتا تھا ان کی لاش تیزاب میں ڈال کر گلا کر گٹر میں پھینک دیتا تھا جاوید اقبال صحافی کو ایک بتیس پیچ کی ڈائری دکھاتا ہے جس میں اس نے بچوں پہ کیے جنسی تشدد کی تفصیلات لکھی تھی بچوں کے نام عمر اور تاریخ وفاد بھی جاوید سن دو ہزار ایک جاوید اقبال اپنے جیل خانے میں پھانسی سے لٹک کر خودخوشی کر لیتا ہے دوستوں یہ تھی جاوید اقبال کی کہانی خون خرابہ دیکھتے جائیے خوش رہیے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ